خزینہ شان رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان بکشش و مغفیرت کا شان رمضان بکشش و مغفیرت کا سفینہ شان رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان جی خوش آمدید آئیے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علماء اکرام موجود ہیں کالرز کو لیں گے سوالات آپ کے لکھے جا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم کیا سوال ہے آپ کا اچھے سر میرا سوئل امجلی صاحب کو سب سے پہلے بہت بہت سلام اور ان کا جو قرآن سننی اور سنائی پروگرام ہے وہ ہم لوگ دیلی سنتے اور دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اچھے سر میرا سوال یہ ہے کہ چھتا پہلے میری بھائی اور بابی کے درمیان جگڑا ہو گیا تھا اور میرے بھائی نے بابی کو بولا ہے کہ اگر آپ آپ کے ہاتھ میں میں نے آج کے بعد موبائل دیکھا تو میری طرف سے آپ فارغ ہو جائیں انہوں نے جو ورڈ یوز کیا وہ فارغ یوز کیا پھر دو تین سال بعد انہوں نے خود موبائل دے دیا اور اپنی مرضی سے دیا کہتے ہیں اب آپ یہ یوز کریں اب میں نے پوچھنا یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت بولا تھا کہ اگر میں نے آپ کے آتھ میں لیکھا تو میری طرف سے فارغ ہیں تو کیا ان پر اطلاق ہو جائے گی اوہو اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ سوئے کر دیں علماء اقرام بتائیں گے انشاءاللہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم سلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال اسالے سواب کے مطالق ہے کہ ہم جو مرضو کو یا مریت کو اسالے سواب کرتے ہیں وہ حدیث میں ہم نے فریجر کو پڑھا ہے کہ چار چیزوں کا سواب پہنچتا ہے اس کو صدقہ جاریہ یا نیک اولاد اور اس طرح کی مطلب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے تو کیا ہم یہ جو نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں کوئی تذبیر وغیرہ یا قوان خانیاں گھر میں کراتے ہیں اس کا سواب بھی پہنچتا ہوگا اگر نہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کو اسالے سواب کریں سکیں اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دیں گے ایک اور کالر ہیں سلام علیکم ورحمد اللہ وآلیکم سلام سلمان بھائی پہلے تو میں آپ کو کہوں گی کہ بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے جزاکاللہ مفتیان اکرام جو ہیں یہ ہمارے لئے ایسے ہیں جیسے ہمارے فیملی کے ممبر ہیں الحمدللہ یہ مفتیان اکرام سے آپ کی محبت ہم جی اے آر وئی کیوٹی بھی فیملی ہے آپ کی یہ ہمارے استاد ہیں اور جو ہیں علامہ لیاکت صاحب جس پروگرام میں بھی آئے ہمارے فیملی کے ممبر دیکھیں ہیں ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے جی میری بہن کیا سوال سوال کچھ ہے سوال یہ ہے کہ بھائی ہم پہلے کچھ سال پہلے زکاة دیتے رہے ہیں اچھا تو اس میں پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ساڑھے ساتھ تولے جو سونہ ہے اس سے زکاة نہیں ہوگی اور جو اس سے زیادہ ہوگا نا اس پر زکاة ادا اس کی ادافی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کا سوال یہ ہے کہ ساڑھے ساتھ تولہ سونا پر آپ کو بتایا گیا کہ زکاة نہیں ہوتی اب بتائیے کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ یہ سوال ہاں اس سے زیادہ جو ہے اس پر ہوگی تو ہم نے کچھ سال ایسی ادافی ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے اگر سارے پہ ہوتی ہے تو ہم پچھلی بھی اداف کریں گے اوہو ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کے جوابات جواب بات کے سیشن میں انشاءاللہ جواب آ جائے گا ایک کالر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ مفتی صاحب میں نے پلاٹ دیا ہوئے گھر بنانے کے لئے اچھا اس پر زکاة دینا واجب لیتے نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کے سوال کے دواب دیں گے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم بیٹا میں میری تمول سے بات سننا تہلی بھی میں نے کیا انہوں نے کار دیا ہے اچھا تو میں جکین کریں اچھا ٹھیک ہے نیکسٹ کالر السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام کیا سوال ہے آپ کا میرا نام گلراز اسلام علیکم سے بھو رہا ہوں جی سوال کیا ہے بھائی سوال میرا یہ ہے کہ میں نے پتہ کرنا ہے کہ میری منسی انکم میں پچیس ہزار پہ اچھا میری سیلوی ہے پچیس ہزار پہ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے مکان کے لئے تین لاکھ رفع کارز لیا ہے تو کیا مجھے اس پہ بھی کوئی کارز مرضی دکا دینی پڑے گی اچھا ٹھیک ہے بلکل انشاءاللہ شامل کرتے ہیں ایک اور کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم مرہمت اللہ برکاتہ مرہمت اللہ برکاتہ مرہمت اللہ برکاتہ کیا سوال ہے میں بنگلدیش جاکہ سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ کیا سوال ہے میرے بھائی آپ کا میری سوال کچھ طویل ہے بھائی جان تو میں آپ سے ایک قضا نماز کی بارے میں نماز قضا جو ہے پوری قرآن میں کہیں اپنی پریئٹ کے دوران ٹھیک ہے لیکن روزہ روزہ جو ہے یہ یہ معاف نہیں ہے اس کو پورا کر گنتی پوری کرنے پڑے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات زندگی میں کبھی قضا پڑا نہیں لیکن دوران مدینہ کی حجرت میں تین دن غار سور میں تھے تو غار سور میں رہنے کے بعد وہ نماز بھی نہیں پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قضا کہا پڑی تو قضا نماز ہی نہیں اچھا یہ آپ جواب دے رہے ہیں اچھا یہ سوال اچھا آپ جواب دے رہے ہیں یا سوال دے رہے ہیں مطلب کیا ہے یہ وہی وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ جواب دے رہے ہیں یا ہمیں مطلب یا تو بتا رہے ہیں کہ سکھانے آئے ہیں یا سیکھنے آئے ہیں میں سکھانے نہیں آ رہا ہوں اچھا میں بتا رہا ہوں کہ قضا نماز ہے یا نہیں ہے اچھا ہے یا نہیں گفتگو آپ نے جب آپ کا سوال آئے گا تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹیل جواب ان کو دیا جائے اچھا جی ایک اور کالر ہیں سلام علیکم ورحمداللہ والیکم السلام سر جی جا سوال ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو میس کرج ہو جاتا ہے عردوں کا دن ماہ کا بچا چار ماہ کا صحیح اس کے بارے میں اس کے بعد نفات کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کا دورانیاں کتنا ہوتا ہے جی جو جی جی بلکل ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے بلکل بھائی جواب دیں گے انشاءاللہ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمداللہ السلام علیکم جی بھائی مسلام کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے کہ اگر بھائی سے ایک قطط علک کرنا ہے تو آپ بولتے ہیں معافی نہیں ہے بھائی اگر آپ کے ساتھ جاتی کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اچھا چلیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شامل کریں گے نیکس کالر السلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں الحمداللہ آپ کا کیا سوال ہے اچھا میرا سوال جو ہے وہ اس طرح کے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پروگرام میں وہ آئی کیئر قرآن کا اتحفہ جو ہے نا بتایا جاتا ہے لیکن آپ ہی بتا رہے آئیتِ قرآن کا جی جی کیا بتایا جاتا ہے میں نے کہا وہ نشر کیا جاتا تھا مجھے وہ لینا ہے نا تو ابھی وہ اس کا کچھ بتا نہیں رہینا آئیتِ قرآن میں سمجھ نہیں پا رہا نا بہن بارحال چلیں ٹائم ہمارے پاس چھوٹ ہے دو تین کالز لے رہے ہیں اور فنش کر رہے ہیں جی مصر صاحب ہے صحیح ہے السلام علیکم والیکم السلام جی کیا سوال ہے دکٹر طاہر بات کرو اسلام بات سے دکٹر طاہر صاحب ویلکم ٹو دی شو کیا سوال مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں فریش وضو ہو یا پہلی نماز کا وضو ہو تو مجھے بے شمار جمائیاں آتی ہیں صرف نماز کے دوران صحیح تو مجھے اوڈ لگتا ہے برا کہ یار میں کیا سوال کے لیے بلکل ہے سید اب کیا چاہتے ہیں آپ سوال کیا ہے یہی سوال ہے کہ اس کے مطلق کیا یہ سوستی آتی ہے نماز میں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کو جواب دیں ہم لاسٹ کال لیں گے اسوائل بھئی ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم مالیکم سلام جی جی کیا سوال ہے آپ کا میں خضر رحمان بورو جی رالپنڈی سے جی بھائی کیا سوال ہے سوال یہ ہے سر کہ میں بیمار آدمی ہوں پینچلر ہوں ستر سال میری عمر ہے میری ایک بیٹی ہے سوال تھوڑا لمبا ذرا کانڈی تو میں نے پیسے جمع کرائی ہوئے کوئی بچت میں پینچلر پینچلر بینیفیٹ اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے آپ جو دیتے ہیں پرافٹ جی وہ تو پرافٹ کا ہی نام لیتے ہیں آیا یہ لینا جائز ہے یا ٹھیک ہے قومی بچت میں میں ستر سال کا آدمی ہوں سینئر سٹیزن نے پینچلر اکاؤنٹ ہوتا ہے جو اس میں میں نے کچھ پیسے جمع کرائیں تو کیا وہ رقم لینا جائز ہے اس کا منافع یا نہیں اچھا اب ہم آتے ہیں ناظرین جو آباد کی طرف اچھا سوری ٹھیک ہے ایک بریک بریک کے بعد آپ کے جمع شدہ سوالات کے ملک پاکستان کے مستند اور اکابر علماء اکرام دیں گے جو آباد قرآن و سنت کی روشنی میں پوری توجہ سے سنیں اور دیکھیں ایک بریک کے بعد والکم بیک ناظرین آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے لائف ٹیلی فون کالز کے سیشن میں دنیا بھر سے ہم نے لوگوں کو شامل کیا شارجہ امریکہ بنگلہ دیش اور یورپین ریاستوں سے اللہ کا شکر ہے کہ چاروں اطراف ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے اور محبت کرتے ہیں لوگ اللہ حمد صاحب مفتی صاحب اب میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اب تیزی سے جوابات کی طرف آ جائیں دیکھیں ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ اعتقاف میں آن لائن کلاسز اٹین کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں اس میں اعتقاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تنہائی میں خلوت میں آ کر اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں لیکن خاص طور پر قرآن کی کوئی کلاس دینی کوئی کلاس آپ کو اٹین کرنی ہے نہ گزیر ہے تو اٹین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اسکول کالیج کا مسئلہ بھی ہے اور سامنے جو پڑھانے والی ہے وہ بھی فیمیل ہے تو آپ بالکل اٹین کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہے لیکن جیسی ضرورت ختم ہو جائے تو آپ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں منمک ہو جائیں اس کی عبادت میں آ جائیں پھر اس کے بعد ایک شارجہ سے بھائی نے یہ سوال کیا کہ بینک سے بیس لاکھ روپے انہوں نے بینک میں جو ہے وہ جمع کر آئے کہ پانچ سال کے بعد ڈبل ہو جائیں گے دیکھیں بینک میں اس طریقے سے فکس ڈیپوزٹ میں جمع کرانا اس میں علماء جو ہے اسے حرام قرار دیتے ہیں یہ کرانا جائز نہیں ہے ہاں جو رقم آپ نے جمع کرائی ہوئی ہے چونکہ آپ کی رقم ہے تو ہر سال نساب میں مل کر وہ آپ اس میں سے زکاة کی ادائیگی کریں گے پھر ایک سوال یہ ہوا کہ بینک نے کہا کہ جتنا لون لوگیں اتنا ہی واپس لینا کرنا پڑے گا دیکھیں بینک کبھی ایسا کرتا نہیں ہے وہی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں بتا دیں اگر ایسا ہے تو ہم بھی لے لیں گے کچھ لون جی اب حالات میں اگر بالفرض ان کیس ایسا اس نے کہا کوئی اس کے علاوہ کنڈیشنز نہیں کوئی شرائط نہیں تو پھر جائز ہے ظاہر ہے کہ سود کو ہوتا ہے ہر وہ قرض جو نفع کھنش کا لائے تو وہ سود ہوتا ہے جب نفع نہیں ہے تو سود نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہن نے کہا زکاة کے پیسوں سے کھانا کھلانا بھوکو کو جس طرح پروگرام میں کہا گیا کہ آپ اس کو مالک بنائے صرف ایسا نہیں کہ بٹھا کے کھانا کھلا دیا تو بلکل ایسا ہے کہ جب کھانا ہو آپ کو زکاة کے پیسوں سے کھلانا ہے آپ اس سے کہیں کہ یہ کھانا آپ کا ہے یہ آپ کی ملک ہے صحیح آپ کھانا چاہے لے جانا چاہے ٹھیک ہے اللہم صاحب یہ ایک سوال پوچھا ہے کہ زکاة کے پیسوں سے کسی کو کاروبار کرا سکتے ہیں دیکھیں پہلے بھی ہم زکاة کے موضوع پر اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ یک بارگی اتنا پیسہ دینا کہ جس کی وجہ سے وہ خود صاحب نصاب ہو جائے یہ مکروح ہے لیکن باہر کیف کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں کہ کسی کو قدم پر کھڑا کرنے کے لیے کسی کو آپ نے کوئی ایسی چیز لے کے دی دی کوئی چنگچی لے کے دی دی کوئی ٹیکسی لے کے دی دی کچھ پردے کا ہمیشہ چلتا رہے تو بارحال ہے تو اصول تو یہی ہے کہ یک بارگی دینے کے وجہ سے اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو یہ مکروح ہے لیکن آپ کر دیں گے تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی دوسرا پوچھا ہے کہ پیسے اور جائدات پر بھی زکاة ہے ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے سادے انداز کے اندر تو بالکل میری بہن پیسے پر بھی زکاة ہے اور جائدات پر جو پروپٹی آپ نے بیشنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کو زکاة کے اندر شامل کریں گے اور سونا چاندی پر زکاة ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ رشوت مجھے دینا پر رہی ہے اگر میں رشوت نہیں دیتا ہوں تو میرے ڈاکومنٹس جوب کے لیے اپروول ہی نہیں ہوتے تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ کا کوئی حق ہے اور اس کے آپ مستحق ہیں لیکن آپ مجبوراً زکاة دے رہیں اور استحقاق رکھتے ہیں آپ کسی کا حق مار کے یا کچھ اور کرنے کے لیے نہیں تو اس صورت کے اندر مجبوراً آپ زکاة دے سکتے ہیں کمیٹی پر زکاة کے بارے میں کہا تو دیکھیں کمیٹی پر زکاة کو یہ اصول ہے کہ جتنے پیسے آپ نے بھرے ہوئے ہیں جو آپ کے اپنے پیسے بھرے ہوئے ہیں اس کو آپ زکاة کے اندر شامل کریں گے جو آپ نے دینے ہیں وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے اس پر زکاة نہیں ہے ایک سوال یہ آیا تھا کہ کسی کافر کے لیے کادیانی ہو یا اور کوئی کافر ہو اگر وہ مر گیا ہے تو مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے ہیں دیکھیں کوئی بھی کافر ہو چاہے کافر اصلی ہو چاہے مرتد ہو اس کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرنا حرام ہے بلکہ بعض وہ کہا نے تو اسے کفر تک لکھا ہے اس کی جاد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرحاتن ارشاد فرما دیا قرآن مجید فرقان حمید بران رشید میں ان اللہ اللہ یکفر ایو شرق بھی و یکفر اما دون ادالی کا لیمہ یشا کہ بے شک اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اسے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھرائے گا یا کفر کرے گا یہاں شرک سے مراد کفر ہے کفر کو اللہ نہیں معاف فرمایا گا اور کفر سے نیچے جو جرائم ہیں جو گناہ ہیں وہ اللہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا تو اس آیت کی روشنی میں کنفرم یہ بات ہے سب کا تہہ شدہ اصول ہے علماء اسلام کا کہ کافر کے لیے مرنے کے بعد دعا مغفرت نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کی مغفرت ممکن ہی نہیں اگر اس کی مغفرت کو ممکن مان لیں تو خبر الہی کی تقذیب لازم آئے گی تو خبر الہی کی تقذیب نہیں ہو سکتی اللہ کی خبر سچی ہے تو یہ محال شرعی ہے کافر کا بخشا جانا اس لئے اس کے لیے دعا مغفرت نہیں کر سکتے اگلا سوال یہ تھا کہ وہ زکاة کے پیسوں سے کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے تو کھانا کھلانے کا پہلے بھی تفصیلن ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر کھانا اس طرح کھلا رہے ہیں کہ اس کھانے کا انہیں مالک بنا دیا ہے چاہے وہ خام ہے راشن کی صورت میں ہے کھانا چاہے وہ پکا ہوا کھانا ہے اگر انہیں مالک بنا دیا ہے تو زکاة ادا ہو جائے گی اگر مالک نہیں بنائیں گے تو زکاة ادا نہیں ہوگی تیسرا سوال یہ تھا کہ فلیٹ کے لیے شوگر ایک بہن کا یہ سوال ہے کہ مجھے شوگر ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بزن بہت کم ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں تو دیکھیں اس صورت میں جب آپ کو ڈاکٹر نے کہا اور واقعی آپ کو یہ مرض ہے اور آپ کا تجربہ بھی ہے تو اس صورت میں شریعت آپ کو جاہ دیتی ہے آپ یہ روزہ نہ رکھیں جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو اس وقت آپ ان روزوں کی قضاد کریں اور اگر ٹھیک نہ ہو یعنی آپ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے یا آگے آپ ٹھیک ہی نہ ہو تو اس صورت میں ان روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا کھانا کھلانا ہے کھانا تو ویسے آپ کھلاتی ہیں وہ سواب کا کام ہے روزہ کا بدل نہیں ہوگا روزہ کا بدل روزہ کا جو فدیہ کا جو پروپر طریقہ ہے وہ فدیہ آپ دیں گی اس طرح اچھا باقی اگلہ جو ہے ایک سوال فلیٹ کے بارے میں تھا کہ جی فلیٹ کی ایک سے دو ماہ کے اندر اندر قسط آخری جمع کرانی ہے وہ پیسے تقریباً جو ہے وہ دو لاکھ ہیں تو ان دو لاکھ کو زکاة کے اندر شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو دیکھیں یہ جو قسط ہے آپ کی یہ دین ہے یہ اس میں سے منحہ کیا جائے گا یہ اس پہ زکاة نہیں ہوگی زکاة کے من نساب سے اس کو خارج کر کے باقی نسم مال کا شمار حساب لگایا جائے گا اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا کہ کیا پیر بنانا ضروری ہے دیکھیں مسلمان بننا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو ماننا ضروری ہے ہاں اس پرفتن دور میں اس پرفتن دور میں اچھی صحبت کا ہونا ضروری بہت ہے تو اس لحاظ سے یہ کہا جائے گا کہ کسی نے کسی اچھے بندے کو کسی نے کسی اچھے عالم دین کو ولی کامل نہ بھی ہو لیکن کم از کم اتنا ہو کہ اللہ تلہ کا نیک بندہ ہو تو اسے پیر بنا لینے میں یہ اچھی بات ہے یہ مشایق کا طریقہ ہے کہ وہ پیر بنایا کرتے تھے کسی کا مرید بنتے تھے لیکن اب پیر کو جو ہے وہ سیلیک کیسے کیا جائے اس کی سیلیکشن کیسے کی جائے آپ کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں دس دکانوں پر جاتے ہیں کبھی نہیں کہتے ہیں یہ دین کا معاملہ ہے آپ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں تو اس کو سیلیک کیجئے کہ جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آجائے جس کے پاس بیٹھ کر آپ کا نماز پڑھنے کا دل چاہے یوزے رکھنے کا دل چاہے جس کے پاس صحبت میں رہ کر آپ کو نیکیاں کرنے کا دل چاہے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں ورنہ جس کے پاس بیٹھ کر دل یہ چاہے کہ دین سے بندہ دور ہو جائے تو اس کی طرف دیکھے بھی نہیں اس کی طرف جائے بھی نہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ امان اللہ صاحب نے کہا کہ یہ کونٹریکٹر ہیں اسلام آباد میں زیادہ تر رقم ہولڈ ہوتی ہے تو زکاة کا طریقہ کر کیا ہوگا جتنی رقم آپ کے پاس ہے آپ کی زکاة کا وقت آ گیا ہے جتنی رقم آپ کے پاس ہے اس پر زکاة ہوگی اور جو آپ کا قرض مارکیٹ میں ہے یعنی جو آپ کی طرف آنا ہے اب اس میں علماء نے یہ صورت لکھی ہے کہ کچھ کرز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بلکل انسان مایوس ہوتا ہے کہ پتہ جا یہ نہیں آسکتے کچھ کرز ایسے ہوتا ہے کہ وہ آنے ہیں کبھی بھی آنے ہیں تو اس میں پھر آپ کے لئے آپشن ہے چاہے تو اسی وقت زکاة دے دیں چاہے تو جب وہ رقم آپ کے پاس پہنچے تو پھر آپ جب آپ کا وقت آئے گا تو پھر اس میں زکاة دے دی جائے اس میں آسانی ہے اچھا مزید سوالات اس میں یہ بھی ہے اگر وہ رقم دو سال کے بعد آتی ہے تو دو سال کی زکاة ادا کرنی ہوگی ادا کرنی بڑے گی اچھا اچھا ٹھیک ہے مزید سوالات کے جوابات اس چھوٹے سے وقفے کے بعد شانِ رمضان شانِ رمضان جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر نحمت افطار میں میں ہوں آپ کا مزبان سہید سلمان گل مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی صاحب اللہ علیہ وسلم نظری صاحب مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ کے سوالات کے دے رہے ہیں جوابات جی مفتی صاحب اچھا میں نے سوال کیا کہ گولڈ کی موجودہ قیمت یا پچھلی قیمت پر زکاة ادا کرنی ہوگی ظاہر ہے کہ ابھی آپ جو زکاة ادا کر رہے ہیں گولڈ کی موجودہ قیمت پر زکاة ادا کرنی ہوگی ازان نماز سے کتی دیر پہلی ہونے چاہیے یعنی جماس سے یہ اصل میں کسی کے کوئی مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ دس منٹ پہلے ہوتی ہیں کہیں پر پندر منٹ پہلے ہوتی ہیں کہیں پر آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہیں تو یہ علاقے ہیں ایریاز ہیں ان کے اپنے مطلب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر کیا ٹائمنگ سوٹ کرتی ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے نماز کا وقت ہو جائے تو آزان دے دی جائے پھر وقت مناسب پر نماز کو ادا کر لیا جائے تو اب نماز سے کتنی دی پہلے جماع سے کتنی دی پہلے آزان ہونے چاہیے کوئی ٹائم اس کا مقرر نہیں ہے اپنی سہولت سے دے دی جائے جاں ٹھیک ہے بلکہ جی ایک تو سوال بھائی نے یہ پوچھا تھا سوال کیا پوچھا تھا بلکہ ان نے تقریباً بتایا تھا اپنی طرف یہ رائے پیش کی تھی کہ کہیں قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ سرکال علیہ السلام نے کبھی قضاء نماز ادا فرمائی ہو تو قضاء نماز ادا کرنے کا کوئی تصور کوئی کونسپٹ اسلام میں نہیں ہے دیکھیں یہ ان کی مسکنسپشن ہے اپنی مسکنسپشن دور کر لیں باقاعدہ احادیث طیبہ سے قضاء نماز کا ثبوت ملتا ہے خود حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو مواقع مشہور ہیں بہت زیادہ ایک لیلہ تو تاریس کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ اس موقع پر نماز قضاء ہو گئی تھی تو اس کے بعد آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد جب مقروح وقت گزر گیا تو اس کے بعد آپ نے بقاعدہ جماعت کے ساتھ وہ سب کی نماز آپ نے قضاء نماز وہ خود بھی ادا فرمائی لا علیہ تو تاریس مشہور ہے وہ سیدھونا بلالدنوں کو مقرر فرمایا تھا واپس سفر جہاد سے آ رہے تھے سفر میں تھے تو آرام کیا سب سو گئے سیدھونا بلالدنوں کو مقرر کیا تھا کہ صبح اٹھا دینا لیکن ان کی بھی آنکھ لگ گئی یہ بھی اللہ کی طرف مشیعت تھی کہ اگر تعلیم امت کے لیے امت کو تعلیم کیسے ہوتی اگر کبھی نماز قضاء ہو جائے نماز قضاء ہو جائے تو نماز کیسے ادا کرنی ہے چونکہ سرکار علیہ السلام رول موڈل ہیں سب کچھ آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھانا تو امت کی تعلیم جو ہے وہ آپ کا فریضہ منصبی تھا آپ اشارے تھے تو اس لیے امت کی تعلیم کے لیے دو مواقع پر ایسا ہوا ایک لیلتو تاریس یہ بقیادہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے سیاہ ستہ کے اندر دوسرا نمبر ہے بخاری کے بعد دوسرے نمبر پر کتاب شمار ہوتی ہے صحیح مسلم اس میں بھی موجود ہے سنن ابی دعوت میں بھی موجود ہے یہ لیلتو تاریس والا باقی ہے اس کے علاوہ غزوہ خندق کے موقع پہ کچھ نمازیں اس غزوے کے اندر قدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے سرکار علیہ السلام بہت زیادہ ناراض بھی ہوئے تھے کفار پہ اور اس کے بعد پھر نماز ادا کی گئی بخائدہ تو قدا نماز سرکار علیہ السلام نے خود ادا فرمائی ہے صحابہ اکرام کو بھی ادا کرائی ہے تو قدا نماز کا تصور اسلام کے اندر ہے جو نماز آپ کی قدا ہوئی ہے وہ نماز آپ کو ادا کرنی ہی کرنی ہے سوا دو صورتوں کے جو ہم پچھلے پرگرام کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ ان کے اندر نماز معاف ہے ایک تو جو بہوشی والی بتائی تھی کہ بہوشی یا جنون تاری ہوا اور چھے نمازیں اکٹھی گزر گئی ہیں اس کے اندر تو وہ اس ٹینئور کی نمازیں معاف ہیں اس کی قدا نہیں ہے اور دوسرا عورتوں کے لیے جو مقصود ایام ہے جو نفاس ہیں ان اس کی نماز عورتوں کی نہیں ہے نماز معاف ہے ان دو صورتوں کے سوا کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے اگر قدا ہو گئی ہے تو قدا کرنی ہی پڑے گی نماز اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور توبہ بھی اگر جو ہے عذر شریع کی وجہ سے کی ہے تو توبہ نہیں ہے صرف قدا ہے اور اگر جو ہے عذر شریع نہیں ہے تو پھر توبہ بھی لازم ہے ساتھ اچھا ایک تو یہ ہوگا دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ شوہر نے کہا بیوی سے کہ اگر تم مہارے ہاتھ میں موبائل نظر آیا تو تم میری طرف سے فارغ ہو اس کے بعد موبائل دے دیا موبائل اس نے استعمال کا نشو کر دیا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں لفظ فارغ کے بارے میں اختلاف علماء کے مابین بعض علماء کے نزدیک لفظ فارغ جو ہے یہ طلاق سری شمار ہوتا ہے بعض کے نزدیک یہ طلاق کنائے شمار ہوتا ہے ہمارے نزدیک مفتح بھی یہ ہم اس پر فتوہ دیتے ہیں کہ اگر یوں کہا کہ میں نے تمہیں فارغ کیا فارغ کیے کو ہم جہے وہ طلاق سری میں شمار کرتے ہیں کہ في زمانہ یہ اس طلاق دینے کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے لیکن فارغ ہو کا جو لفظ ہے صرف فارغ کے فارغ ہو کا لفظ یہ طلاق سری نہیں ہے یہ کنائے کے لئے دیگر آنی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو اس لئے اس صورت میں جوہے طلاق کنائے ہے اور کنائے کے لئے یہ ہوتا ہے کہ یا تو نیت ہو یا مذاکرہ طلاق ہو دلالت حال ہو اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے اگر شوہر کی نیت تھی طلاق کی یا مذاکرہ طلاق چلنا تھا یا دلالت حال ایسی کوئی پائی جا رہی ہے جس سے طلاق کا مفہوم نکلتا ہو تو اس صورت میں طلاق ہو گئی اور یہ ایک کینایا ہے تو ایک طلاق ہوگی طلاق بائن ہوگی یہ تجدید نکاح کر لیں اگر نیت تھی یا دلالت حال تھی تو لیکن اس کے اندر حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دو گواہوں کی موجودگی میں نئے حق مہر کے ساتھ شوہر میاں بیوی جا وہ قبول کر لیں نکاح ہو جائے گا ایک سوال آیا تھا جو ہے وہ اشور کے حوالے سے کہ اشور کے اندر ٹھیکے پر زمین لی ہوئی ہے تو اس کا اشور دیکھیں اس کے بارے میں ٹھیکے والے زمین کے بارے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کرایا جو ہے وہ کرایا زیادہ ہو کرایا زیادہ ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جو مالک ہے زمین کا زمین کا مالک وہ اس کے ذمہ ہے اشور وہ دے گا اور اگر جو ہے وہ کرایا کم ہوتا ہو اس صورت میں جو کرایا دار ہے وہ اشور دے گا تو ہمارے ہیں عام طور پر جو رواج ہے اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ کرایا جو ہے وہ کم ہوتا ہے صورت میں جو اشور ہوتا ہے وہ کرایا دار کے ذمہ ہوتا ہے جو کرایا دار ہے یہ اشور دے گا اور جو اخراجات ہیں ان اخراجات کو منحہ کیا جائے گا اخراجات کو منحہ کر کے اشور ادا کرے گا ایک سوال یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ قطع تعلق کہ اگر بھائی زیادتی کرتا ہے تو اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے دیکھیں قطع تعلق کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے لیکن کوئی شرعی عذر ہو تو شرعی عذر کی موجودگی میں قطع تعلق کرنے کی زیادت ہے شرعی عذر کے علاوہ ویسے ذاتی رنجوشوں کی مناپر قطع تعلق نہیں کرتا ہے اگر زیادتی کرتا ہے تو اس کا بہتر یہ ہے کہ آپ نرمی کا عرف کا حسن اخلاق کا مدارہ کریں تاکہ وہ اپنی زیادتی سے باز آ جائے بلکل ٹھیک ہے مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ پوچھا ہے ایک بہن نے کہ ثواب پہنچانے کا حدیث پاک کے اندر تو تین تیزوں کا ذکر ہے ایک صدقہ جاریہ ہے یا پھر آپ نے علم کے خدمت کی ہے یا اولاد چھوڑ کے چلے گے یہ جو قرآن پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں تو کیا یہ ثواب کے اندر آتا ہے بلکل کوئی بھی نیک کام ہے وہ صدقہ جاریہ ہو یا عبادت ہو ثواب کا کام ہے کھانا کھلانا ہے کونہ بنانا ہے کچھ بھی ہے یا آپ قرآن پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں وَالَّذِينَ جَاوْ رَبَّا نَخْفِرْ لَنَا وَالِيْخَوَانِنَا الَّذِينَ سَبَخُونَ بِالْعِمَانِ کہ وہ بعد والے جو آئے انہیں اللہ کے بارگاہ کے اندر دعا کی تو یہ دعا بھی آپ کا عصالِ ثواب ہوگا قرآن پڑھ کے کچھ بھی چیز کر کے آپ کریں گے تو عصالِ ثواب آپ کا ہو جائے گا ہماری ایک بزرگ بہن نے پوچھا ہے کہ زکاة ہم پہلے ادا کیا کرتے تھے ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ ساڑھے سات تولہ کے اوپر جو ہوتی ہے اس پر صرف زکاة ہوتی ہے تو ہم سالہ سال سے اسی طرح زکاة ادا کرتے رہے اب ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ تو نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے یہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ ساڑھے سات تولہ نساب ہیں سارے کے سارے ساڑھے سات تولہ بھی شامل ہوگا اور بعد والا بھی شامل ہوگا تیس تولہ پچاس تولہ سول تولہ جتنا بھی ہے سب کے سب زکاة اب جو پرانی زکاة آپ نے نہیں دی ہے آپ کو زکاة دینی پڑے گی اور دینی بھی پڑے گی جیسے مفتی صاحب نے وضاعت فرمائی ہے کہ آج کی جو سونے کی قیمت ہے اس کے حساب سے زکاة دینی پڑے گی ایک اور ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ پلوٹ لیا ہے میں نے اور ذاتی استعمال کے لیے میں نے پلوٹ لیا ہے اس پر زکاة ادا نہیں ہوگی دوسرے بھائی نے پوچھا ہے کہ پچیس ہزار روپے سیلری ہے لیکن مجھ پر قرض ہے تین لاکھ روپے میں نے قرض لیا ہوئے سیلری اگر آپ کی کھاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں کوئی آپ کے پاس بیلنس نہیں تو قرض تو ویسے ہی قرض ہے وہ تو اصل مال سے بھی منحہ کر دیا جاتا ہے اس صورت کے اندر جو ہے وہ زکاة نہیں ہوگی بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ وائف کوئی بچہ جو ہے مسکیریج ہوا ہے تو یہ جو نفاس کا خون ہے یعنی نفاس ہے اس کی مدت کیا ہوتی ہے تو اس کی مدت فقائدین نے منیموم کچبینی رکھی زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہے تو جیسے ہی بلڈنگ رک جائے اور یہ اپنے آپ کو تصور کر لیں کیونکہ عورت کو اندازہ خاتون کو اندازہ ہو جاتا ہے تو جب یہ پاک ہو جائے تو نہا کر غسل کر کے پھر یہ نمازیں بغیرہ ادا کرنا شروع کر دیں روزے رکھنا شروع کر دیں اچھا ایک سوال یہ ہوا ہے کہ بھائی نے کہا کہ اگر نمازیں پڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا نمازیں پڑھتا ہوں تو جمائی آتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سستی کی طرف جیسے آپ کو بھی اس وقت آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ سستی کی طرف دلالت کرتا ہو اور ظاہر ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے جمائی تو جب بھی اس طرح نماز میں آپ کو آ رہی ہو تو نماز سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ الالیہ الرظیم پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ جمائی نہیں ہوگی اور تھوڑا چاکو چوبند ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں ایک ساہب نے یہ کہا کہ پینشن ملتی ہے اور قومی بچت میں جو ہے رقم جمع کرائی ہے تو کیا یہ جائز ہے تو یہ اصل میں سودی معاملات کی طرف جاتے ہیں سارے اسی لئے علماء کرام منع فرماتے ہیں جب یہ رقم آپ کو ملے تو جو موڑی ہے جتنی رقم آپ نے جمع کرائی ہے وہ آپ کی ہے باقی جو پروفٹ ہے وہ سود کے زمرے میں جائے گا اسے آپ کو بغیر سواب کی نیتیں کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے کم وقت میں بہت سارے سوالات سلجائے علامہ علاقہ حسن عزری صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنے کم وقت میں اتنے سارے سوالات مفتی حسن نوید نیازی صاحب جوابات دے رہے تھے ہیں کالرز بھی ہمارے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک کی کال کا سوال کا جواب شامل کر لیا گیا اب ایک وقفہ وقفے کے بعد ممتاز و محترم علم دین علامہ حافظ عبدالحفیظ معارفی صاحبہ میں جوائن کریں گے جو کہ دعا کرواتے ہیں روزانہ اور ممتاز و محترم عالمی شورت یافتہ سینئر سنہ خان رسول ماشاءاللہ لوگ ڈاؤن میں سارے راستے بند ہیں مگر کچھ راستے دل کے راستے ہوتے ہیں اور ان راستوں پر گامزن لوگ منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور آج ہمیں ماشاءاللہ بہاولپور سے تشریف لے آئے جناب بھائی محمد فاروق مہروی صاحب جوائن کریں گے اس بریک کے بعد اور میں اس حسار پہ وقفے پہ جاؤں گا گردے من کیونکہ مجھ سے اسماعیل جلالی صاحب ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہم صاحب پہ سارے بھائی محمد فرسول اللہ بسی اللہ حبابونا تبارک حیطانونا یاسین سخفونا کاخایاعین صاد قفایتنا حامین حسین قاب حمایتنا فسیخیقہم اللہ وہو السمیع العلیم گرد من گرد خانائے من گرد خانائے من گرد زنوں فرزندان من گرد مالو دوستان من تو حسار حفاظت اے سارے حفاظت میں شویت و نگہ دار باشی اللہ خیرن حافظم وہوارحام الرحمن رحمتکا یا رحمت رحمت اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شال رمزا اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شال رمزا بکشش و مقفیرت کا شال رمزا بکشش و مقفیرت کا سفینہ شال رمزا